نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد قال تعالی وستعین بالصبر والصلاح صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے خود کو روکنا یا نفس کو روکنا نفس کو قرآن و سنت اور فرائض پر ثابت قدم رکھنا اور اپنی نفس کو شکوہ شکایت اور ناشکری کے کلمات سے روکنا نہ صرف کلمات سے روکنا بلکہ نفس کو بھی روکنا جب کبھی بھی خود کے اندر تکلیف و پریشانی میں یا کسی اور وجہ سے کسی اور سبب سے نفس کے اندر کسی طرح کا شکوہ شکایت اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا ہو جائے یا احساس ہو جائے تو اس احساس کو بھی ختم کرنا مصیبت، مشکل، پریشانی یا تکلیف یا غم کو اللہ کے سوا کسی اور سے بیان کرنے میں پرہیز کرنا یہ صبر کہلاتا ہے صبر ایک عظیم عمل ہے جس میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں جیسے تحمل، ثابت قدمی، قائم مذاجی، بردباری، استقامت، استحکام، پختہ ارادہ، استقلال، برداشت، پرہیز، حوصلہ، پابندی یہ سب چیزیں صبر میں شامل ہیں صبر کہتے ہیں ہر اس کام سے بچنا جو اللہ تعالی کو ناراض کرے اور ہر وہ کام کرنا جو اللہ تعالی کو خوش کرے مثال کے طور پر جب انسان غصہ، ناراض، پریشان اور تکلیف مصیبت میں ہوتا ہے تو اپنے اس مصیبت کا رد عمل وہ تین طرح سے کر سکتا ہے نمبر ایک یا تو اپنے غصے کو، اپنے ناراضگی کو، اپنی مصیبت کو، اپنے پریشانی کو ظاہر کرے اس کا اظہار کرے اور اسی اظہار سے شریعت نے ہمیں روکا ہے اور اس سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے ہمیں ایسے حالات میں صبر کرنا چاہیے اظہار نہیں کرنا چاہیے اظہار کرنے کی وجہ سے فساد پھیلتا ہے چاہے چھوٹے درجے کا فساد ہو چاہے بڑے درجے کا فساد ہو اس سے بد امنی پھیلتی ہے اس سے لوگوں کے دلوں میں ناراضگی آتی ہے اس سے آپ سی تعلقات خراب ہوتے ہیں دوسرا رد عمل انسان کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا غصہ پی لے تکلیف چھپا لے اور کچھ نہ کرے اور اس سے بھی بڑھ کر ایک تیسرے رد عمل کی تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اٹھ کر دو رکعت پڑھ لیں اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کہ اس سے برا کچھ نہ ہوا اور یہی افضل صبر ہے اور کامیاب لوگوں کی صفت بھی یہی ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں تقدیری اور شرائی احکام میں دل کو ثابت قدم رکھنا صبر کہلاتا ہے یعنی کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے اور شریعت میں جو کچھ لکھا ہے ان سارے احکام کو ان سارے حکموں پہ دل کو آمادہ رکھنا دل کو تیار رکھنا یہ صبر کہلاتا ہے بعض اہلِ علم نے فرمایا کہ صبر کو صبر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ دل پہ کڑوا ہوتا ہے اور نفس کے لیے پریشان کن ہوتا ہے جیسے کڑوا فل مو کے اندر بعض نے فرمایا صبر کی لذت کڑوی ہے لیکن اس کا انجام شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے عوام الناس کے اندر صبر کی صرف ایک ہی قسم معروف ہے مصیبت پہ صبر کرنا ہم اگر صبر کو جانتے ہیں تو صرف اسی وجہ سے کہ مصیبت پہ صبر کرنا صبر کہلاتا ہے لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ صبر کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک الصبر على الطعا نمبر دو الصبر عن المعاسی نمبر تین الصبر على اقدار اللہ المعلمہ صبر کی ان تین قسموں کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری پہ صبر کرنا گناہوں پہ صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر یعنی مصیبت اور پریشانی پہ صبر کرنا تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ صبر کی صرف ایک ہی قسم نہیں ہے بلکہ صبر کی تین قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پہ صبر گناہوں پہ صبر اور مشکل و پریشانی پہ صبر سورة مریم آیت نمبر پینسٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما فعبده وستبر لعبادت یعنی آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پہ صبر کرو پتا چلا عبادت پہ صبر ضروری ہے پھر اللہ تعالیٰ سورة تعاہ میں فرماتا ہے آیت نمبر اکسو باتیس وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهِ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاقید کرو اور اس پہ خود بھی صبر کرو ان دو آیات سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو ہمیں اس پر صبر کرنا ہے اپنی نفس کو روکنا ہے شیطان کے وسوسوں میں آنے سے اللہ کی پسندیدہ باتیں یا اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرنا چاہے وہ نفس وہ بدن پہ کتنے بھی گران اور بھاری کیوں نہ ہو یا واجبات یا فرائز کی ادائیگی میں صبر کرنا نیکیوں کے لئے راحت کو ترک کرنا اور بعض اوقات کچھ وقت کے لئے حلال چیز سے بھی رک جانا یہ صبر علت تعاہ کہلاتا ہے ان کے علاوہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں صبر علت تعاہ کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ توحید کو بجا لانے میں درپیش مسائل پہ صبر کرنا شرک کی طرف شیطان کے بہکاوے پہ صبر کرنا نماز کیلئے جانا چاہے سردی ہو چاہے کوئی بھی تکلیف ہو کسی بھی طرح کا معاملہ ہو اس تکلیف کی وجہ سے اس سردی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اپنے آپ کو نماز سے نہ روکنا بلکہ مسجد جانا اور شیطان کو ہرانا دکان کھلی ہے دکان کو بند کر کے نماز کیلئے جانا کسی کام میں مصروف ہے کسی اہم کام میں مصروف ہے اس کام کو روک کر جانا نماز کے لئے یہ صبر کہلاتا ہے روزہ عظیم صبر ہے سب کچھ چھوڑ کر پیسہ لگا کہ حج کو جانا صبر ہے مستحبات سنتیں نیکیاں یہ سب صبر کے بینا نہیں ہو سکتے زکاة نکالنے کے لئے صبر درکار ہے صبر کی دوسری قسم الصبر عن المعاسی یعنی محرمات معاسی اور گناہ کے ترک اور اجتناب اور بچنے پر صبر کرنا اللہ کے ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا چاہے وہ خواہشات و لذات ان کی طرف کتنا بھی کیچے منع کردہ لذتوں سے دور رہنا یہ صبر عن المعاسی کہلاتا ہے گناہ و معاسی پر صبر دیگر صبر کے مقابلے کچھ زیادہ ہی سخت ہے کیونکہ خواہشات و شہوات سے بچنے کے لئے آدمی کو نفس کے ساتھ شدت کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ مجاہدہ بڑا تو عجر بھی بڑا یعنی جیسی محنت ویسا فل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بچنے والے نوجوان کے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ لیاعجبو من الشاب بلیست لہو صبوہ یعنی کہ اللہ تعالی اس نوجوان پر تعجب فرماتا ہے جس کا میلان شہوات کی طرف نہیں ہوتا میلاد منانا گناہ ہے کیونکہ یہ بدعت ہے اس لیے اس سے خود کو بچانے کے لیے سبر کی ضرورت ہے پیسے ہونے کے باوجود سودخوری سے بچنا سبر کی ضرورت ہے تو اسی طرح سے پتا چلا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے معاسی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے سبر کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد سبر کی تیسری قسم ہے سبر علی اقدار اللہ المعلمہ تکلیف مشکل مسئبت مسائب مشکلات پریشانی اور آلام پہ سبر کرنا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ مسئبت تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے مَا أَصَابًا مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَعَهَا إِنَّا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ جو کوئی مصیبت زمین پر یا خود تم پر پڑتی ہے وہ اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں کتاب میں لکھی ہوئی ہے بے شک یہ اللہ کے نزدیک آسان بات ہے سورة الحدید آیت نمبر بائیس اس سے پتا چلا کہ مصیبت یا مشکل یا تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری قسمت میں ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے پھر اللہ تعالیٰ سورة توبہ آیت نمبر اکاون میں فرماتا ہے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے مؤمنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے مصیبت کیوں آتی ہے نمبر ایک تاکہ مؤمن بندے کے گناہوں کے لئے کفارہ بنے اللہ تعالی سورہ سجدہ آیت نمبر اکیس میں فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم ضرور ان کو بڑے عذاب کے علاوہ چھوٹے عذاب کا مزا چکھائیں گے تاکہ وہ لوگ توبہ کر کے ہماری طرف رجوع کریں سبحان اللہ اللہ اکبر انہیں اللہ تعالی اپنے بندوں کو مصیبت میں ڈالتا ہے تو وہ بھی ان کے خیر کے لئے ہی ہوتا ہے تاکہ بندے توبہ کریں اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں ابو سعید خدری اور ابو حریر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلم کو تھکان، درد، غم، عذیت اور تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہ کانٹا بھی چبتا ہے تو اللہ تعالی صبر کرنے پہ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے صحیح بخاری مسلم اسی طرح سے سننت ترمیدی اور مسند احمد کی ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد یا مومنہ عورت کو اس کے جسم میں اس کی مال و دولت میں اور اس کی اولاد میں مسئیبتیں پہنچتی رہتی ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ٹھیک اسی طرح سے مسلم میں ایک روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سائیب کے پاس گئے آپ نے پوچھا کیا بات ہے تمہارے اوپر کپکپی کیوں تاری ہے ام سائیب نے جواب دیا کہ مجھے بخار ہے اللہ تعالی اس کے اندر برکت نہ دے نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ بخار کو برا مت کہو کیونکہ بخار بنو آدم کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہی کی گندگی کو ختم کر دیتی ہے اللہ تعالی سورہ شورہ میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيرُ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتود کا بدلہ ہے اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے اس کے علاوہ مومن بندے کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ اللہ تعالی کی آزمائش کے طور پر بھی ہو سکتی ہیں آزمائش کیوں؟ تاکہ درجات میں بلندی ہو قرآن و حدیث میں واضح طور پر ثابت ہے کہ اللہ تعالی مسئبت دے کے بندے کے درجات بلند فرماتا ہے اور عجر و ثواب میں اضافہ فرماتا ہے اللہ تعالی سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو پچپن اور آیت نمبر ایک سو چپن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَنْبَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِي إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے دشمن کے ڈر سے بھوک پیاس سے مال و جان اور پھلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں سبر کا اصل موقع کیا ہے انسان حسب برداشت و حاجت سبر کرتا ہے لیکن اصلی سبر وہی ہے جو ابتدائی صدمے پہ کیا جائے بلا شبہ جب کسی تکلیف اور مصیبت کے پہلے حملے پہ آدمی سبر کرے تو اس کی قوت ارادی اور اللہ سے قربت اور اس پر توقل اور اسی سے امید کا پتا چلتا ہے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى صبر تو پہلے صدمے کے وقت ہے یہ متفقن علیہ روایت ہے مصیبت یا تکلیف کے کچھ گھنٹوں بعد یا کچھ دن بعد تو کوئی بھی صبر کر لیتا ہے اصل امتحان تو یہ ہے کہ جس گھڑی مصیبت پہنچ گئی اسی وقت صبر کر لیا تب صبر کہلائے گا ورنہ صبر کے عجر سے بھی محروم رہ سکتا ہے صبر کی اہمیت قرآن کریم میں تقریباً 103 آیات میں صبر و اہل صبر کی اہمیت فضیلت و مقام و مرتبہ اور صبر کی ترغیب و تعقید اور فوائد و نتائج و ثمرات کا ذکر وضاحت سے آیا ہے اسی طرح صبر کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے بے شمار احادیث موجود ہیں جن سے صبر کے افضل و عالی ہونے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے صبر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صورت آل عمران میں اے ایمان والوں صبر کرو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لئے تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیابوں میں شامل ہو جاؤ اولاد کی تربیت میں بھی صبر کی تلقین ہونا چاہیے سورہ لقمان آیت نمبر سترہ میں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اے بیٹے نماز قائم کر بھلائی کا حکم دے برائی سے روک اور اگر تجھے کوئی پریشانی ہو تو صبر کر یقین مان کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے اس آیت سے صبر کی اہمیت پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کو نماز اور دعوت کے کام کے ساتھ بیان کیا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صبر نماز اور امر بالمعروف و نحین المنکر دونوں کے لئے ضروری ہے سابر مؤمن بے صبر مؤمن سے بہتر ہے اور سابر مؤمن دس کافروں پر غالب آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورة الانفال میں فرمایا اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ اگر تم میں بیس بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں ایک سو ہوں گے تو ایک ہزار کافروں پر غالب رہیں گے اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہوتے ہیں اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ صبر سمجھ لاتا ہے اور بے سبری نا سمجھی کو اُبھارتی ہے یہ مشاہدہ عام زندگی میں بھی کیا جا سکتا ہے انسان جتنا صبر اور اتمنان سے بات کرے گا اتنی ہی سمجھداری کی بات کرے گا اور جتنا بے سبری اور اجلت میں بات کرے گا اتنا ہی نا سمجھی والی بات کرے گا اور اس کی بات کو مخالف اہمیت نہیں دے گا ٹھیک اسی طرح جتنا صبر و تحمل اور اتمنان سے فیصلہ کرے گا اتنا ہی صحیح اور ثابت فیصلہ کرے گا اجلت میں یا غصے میں یا جذبات میں کوئی فیصلہ اگر کرے گا تو اس میں ضرور نا سمجھی جھلکے گی یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ نا سمجھی خود بے سبرہ پن ہے سبر سے دشمن کی سازشیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ تعالیٰ سورة آل عمران آیت نمبر اکسو بیس میں فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئَا اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط تم اگر صبر کرو اور پرہزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ شکر گزار کھانے والا سابر روزے دار کی مانند ہے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر صبر اور شکر دونوں سواریاں ہوتے تو مجھے پرواہ نہ ہوتی کہ میں کس پر سوار ہو جاؤں ٹھیک اس طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں ایک حصہ صبر ہے اور دوسرا حصہ شکر ہے صبر کے فوائد یا ثمرات اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ آیت نمبر پیتالیس میں فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَحَ اس سے ہمیں پتا چلا صبر اور نماز مومن کے دو بڑے ہتھیار ہیں جن سے ہر معاملے میں اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور جس کو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے اسے اور کس چیز کی ضرورت ہے اللہ کی نصرت یا خوشی یا رضا صبر سے حاصل ہوتی ہے کون اللہ کا ساتھ نہیں جاتا اللہ کا ساتھ جب اکیلے ہوں جب کوئی ساتھ نہ ہوں جب لوگ دور چلے جائیں چاہے جیسے بھی حالات ہوں اللہ کا ساتھ سابرین کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة الانفال آیت نمبر فورٹی سکس اِنَّ اللَّهَ مَعَسْ سَابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پھر سورة علی عمران ون فورٹی سکس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے صبر کا فل کامیابی ہے اللہ تعالیٰ سورة المؤمنین آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُ اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ میں نے آج انہیں ان کے اس سبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ اپنی مراد کو پہنچ چکے سبر اللہ کی مغفرت اور ثواب پانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اللہ تعالیٰ سورہ حود آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَتُونَ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں انہی لوگوں کے لئے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی ہے ٹھیک ایسے ہی سورة الزمر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يُوَفَّصَ بِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب صبر کرنے والوں کے لئے بے حساب عجر دیا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح سے صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرزند آدم کے ہر عمل پر دس گناہ ثواب ملتا ہے سوائے روزے کے کیونکہ وہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا روزے کے امتیاز کی وجہ یہ بھی ہے کہ متفق علیہ کی ایک روایت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ اپنی شہوت پر عمل کرنا اور کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے ٹھیک اسی طرح سے احادیث میں رمضان کو شہر السبر یعنی سبر کا مہینہ کہا گیا ہے سبر سے حکومت اقتدار اور قدرت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سورة العراف میں فرماتا ہے اور ہم نے ان لوگوں کو وارث کر دیا جو اس زمین کے مشرق و مغرب میں کمزور سمجھے جاتے تھے کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور تیرے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے سبر کے بعض پورا ہو گیا اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّتَيْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُقِنُونَ اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیاتوں پر یقین بھی رکھتے تھے سبر ہدایت کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآیَاتِ لِكُلِّ سَبَّارٍ شَكُورٍ بے شک اس میں ہر سابر اور شاکر کے لئے نشانیاں ہیں جب بندہ اپنے رب تعالیٰ کی نشانیوں میں غور فکر کرتا ہے تو اس کے دو واضح سمرات ہم کو ملتے ہیں حاصل ہوتے ہیں ایک ہدایت اور دوسرا ایمان میں اضافہ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ تغابن میں فرماتا ہے مَا أَصَابًا مِن مُصِيبَتٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے امام الطبری اور دیگر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جس پر مصیبت آتی ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور پھر اس پر سرعاپا تسلیم اور رضا بن جاتا ہے صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالصَبْرُ وَضِيَعَ آدمی ہمیشہ صبر کے ذریعے روشن راستہ و ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے کہ حق و ثواب پر قائم رہے صبر عظیم خیر ہے جس کو چار چیزیں عطا ہو جائیں اسے دنیا و آخرت کی خیر عطا ہو جاتی ہے شکر گزار دل ذکر سے تر زبان مسائب پر صبر کرنے والا جسم اور جان و مال اور آبرو میں خیانت نہ کرنے والی بیوی صبر کے بدلے جنت ہے عطا بن رباح رحمہ اللہ تابعی ہیں فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں میں نے عرض کیا کیوں نہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کی طرف اشارہ کیا کہا یہ کالی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں مرگی کی مریضہ ہوں اور مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے آپ اللہ تعالی سے میرے لئے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے صحت اتا فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تُو چاہے تو سبر کر تیرے لئے جنت ہے اور اگر تُو چاہے تو میں تیرے لئے اللہ تعالی سے دعا کر دیتا ہوں وہ تجھے صحت اتا فرمائے گا اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں کرتا اس عورت نے عرض کیا میں سبر کروں گی لیکن ساتھ میں یہ بھی عرض کیا کہ مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے تو اللہ تعالی سے دعا فرمائیں کہ میرا سطر نہ کھلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا فرمائیں یہ حدیث بہت مشہور ہے اور بخاری میں ہے سبر سے کردار اور ایمان کی پختگی ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا ایمان افضل ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا سبر اور درگزر والا ایمان سبر کے پیچھے اللہ تعالی کی حکمت کیا ہے اللہ تعالی سورہ بکرہ میں فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمن استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ معصابرین انسان کی دو ہی حالات ہوتی ہیں ایک یا تو امن میں رہتا ہے راحت میں رہتا ہے اور نورمل سیچویشنز میں رہتا ہے یا دوسری تکلیف یا پریشانی میں رہتا ہے چاہے تکلیف اور پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو تو امن و سکون میں شکر کی تلقین کی گئی ہے اور تکلیف و مصیبت میں سبر اور اللہ پہ استعانت کی تاقید کی گئی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مومن کا عجب حال ہے اور یہ حال صرف خاص مومنوں کے لئے ہے جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ سبر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے خیر ہے یہ اس کے لئے بہتر ہے اور جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی راحت پہنچتی ہے یا آرام کی زندگی میں ہوتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لئے بہتر ہے تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مسلحت اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی ہر ایک چیز بہترین ہے کہ ہر معاملے میں ایک مومن کے لئے خیر ہی خیر ہے یعنی کہ پوری زندگی اس کی خیر سے بھری ہوئی ہے اگر وہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارے شہوانی خواہشات دنیا برستی دنیا سے بہت زیادہ رغبت دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہو جانا اور اپنی پسندیدہ اور انٹرٹینمنٹ سے بھری ہوئی چیزوں میں دن گزارنا اپنے چوبیس سو گھنٹے ویسے ہی گزارنا تو ویسے لوگوں کے لئے یہ حالات نہیں ہوتے ہیں یہ خیر کا معاملہ صرف اور صرف مومن کے لئے ہوتا ہے سچا پک کا مومن نمازی مومن سبر کرنے والا مومن گالی گلوج نہ کرنے والا مومن چوری دنگا فساد اور غلط معاملات میں ملوث مومن اس میں شامل نہیں ہے اس کے تو ایمان میں بھی شک ہے وہ مومن ہے یا نہیں اس بات میں بھی شک ہے اگر محرمات کا مرتقب کوئی انسان ہے تو اسے مسلم کہا جا سکتا ہے لیکن مومن نہیں تو یہ جو حدیث ہے مسلم کی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مومن کا ہر معاملہ جو ہوتا ہے خیر کا ہی ہوتا ہے چاہے دنیا بھی خیر ہو چاہے آخرت کے خیر ہو ہر وقت اس کے لئے خیر کا معاملہ ہوتا ہے اگر وہ صبر اور شکر یہ دو چیزوں کو تھامے رکھے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے سورة الانعام آیت نمبر چونتیس میں فرمایا کہ آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے اور عذیت دیے جانے پر صبر کیا یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد پہنچ گئی بے صبروں کے نقصانات سب سے بڑا نقصان تو اللہ تعالیٰ نے سورة الاسر میں فرما دیا کہ انسان خسارے میں ہے نقصان میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے نیک عمال کیے حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی تو پتہ چلا کہ اگر صبر نہ کیا جائے اور صبر کی تلقین نہ کی جائے تو یہ نقصان کا باعث ہے ایمان عمل صالح اور دعوت و تبلیغ بغیر صبر کے بہت مشکل ہے صبر نہ کرنے اور بد آمال کرنے والوں کے تلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ دو زخمیں اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لئے یقصان ہیں تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا یہ سورة تور کی آیت نمبر سولہ ہے بے صبری اور ماتم و نوحہ ایمان سے خارج کر دینے کا سبب ہو سکتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو گالوں کو پیٹے یا گریبان چاک کریں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے صبر کیسے کریں ترمیدی میں ایک لمبی حدیث ہے جس کا ایک حصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو شخص اپنے دینی معاملات میں اپنے سے اعلیٰ یعنی زیادہ دیندار کو دیکھ کر اس کی اقتداء کر لے معاملات میں لوگوں کے ساتھ نرمی اور حسن اخلاق سے پیش آنا مسئیبت پہ صبر کیسے کریں تو کچھ کرنے والے کام ہیں اور کچھ نہ کرنے والے کام ہیں کرنے والے کام توبہ دعا نیک احمال اور نقصان پہ مسئیبت پہ انہ لیلہ و انہ الیہ راجعون کہنا نہ کرنے والے کام چینخ پکار غصہ گالی گلوج اللہ سے شکایتی کلمات غیر اللہ سے شکایت کرنا کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا میرے ساتھ ویسا ہو گیا میری تو تقدیر ہی ایسی ہے اور میرے ساتھ تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جیسے کہ شیعہ حضرات کرتے ہیں مقصد چاہے جو بھی ہو ان کا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا سبب چاہے جو بھی ہو تو مو پہ مارنا مو پہ پیٹنا کپڑے پھارنا اپنے آپ کو چوٹ پہنچانا چاہے ہلکی چوٹ ہو چاہے بھاری چوٹ ہو اس سب سے شریعت نے منع کیا ہے انکار حدیث پہ جب انسان آ جاتا ہے اور ان کی حرکتوں پہ صبر بے شک ایک مومن کے لئے ایک عظیم امتحان ہے چاہے دینی یا دعوتی معاملات میں ہو یا دنیوی اور ذاتی معاملات میں ہو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں ان لوگوں کی باتوں پہ صبر کرنے اور ان سے الگ تھلگ رہنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے سورة المزمیل میں فرمایا آیت نمبر دس اور جو کچھ وہ کہیں اس پہ صبر کر اور وضع داری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہے نیک مسلمانوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے ملی تکلیف پہ صبر اور اللہ تعالیٰ پہ توقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ انبیاء کرام کو لوگ کسی بھی طرح کی تکلیف دیتے تو وہ ان سے کہتے کہ تم ہمیں ایزائیں دوگے تو ہم ان پر صبر کریں گے اور توقل کرنے والوں کے لئے اللہ پر توقل کرنا ہی زیبہ ہے صبر جمیل کیا ہے صبر کی تینوں قسموں پہ شکر اور حمد کے ساتھ عمل کرنا الحمد للہ علیہ کل حال کہنا مصیبت پہ صبر کرنا واجب ہے اور شکر کرنا مستحب ہے شیخ الاسلام ابن تیمی رحم اللہ فرماتے ہیں صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس کے اندر یا جس کے ساتھ کوئی شکوہ شامل نہ ہو امام مجاہد فرماتے ہیں کہ صبر جمیل وہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی اہ وفغان نہ ہو صبر جمیل مطلب صبر کو کشادہ دل کھلے سینے اور خوش دلی یا راضی ہو کے کرنا دل میں کسی طرح کی تنگی نہ ہو نہ یا یہ احساس کہ فرد ہے اس لئے کرنا پڑ رہا ہے یا مجبوری والا احساس یا دکھی دل سے صبر کرنا صبر جمیل کے منافی اور خلاف ہے خواہشات کو ترک کرنا افضل صبر ہے زہد اور دنیا سے بے نیازی بلا شبہ مالداری کے مقابلے میں افضل ہے زاہد کا مقام سابر کی طرح ہے اور نیک مالدار کا مقام شاکر کی طرح ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دو آدمی خزانے کے پاس سے گزرے ایک نے خزانے کو لے لیا اور دوسرا بے نیاز اور بے توجہ چلا گیا ان دونوں میں سے کون افضل ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خزانے کی طرف بالکل توجہ نہ کی وہ افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم پر روئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں کھول دی گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ نے ان خزانوں کو لینا پسند نہیں کیا اگر لے لیتے تو اسے بے شک اللہ کی مرضی میں صرف کرتے مگر آپ نے ایک دن بھوکا رہنا اور ایک دن آسودہ رہنا پسند کیا یعنی صبر قرآن و سنت کا متعلق کرنے کے بعد پتا چلا کہ اگر ایمان ہے تو صبر ضرور ہونا چاہیے صبر نہیں ہے تو ایمان ناقص ہے صبر کا تعلق بلا واسطہ ہر شعبہ زندگی اور ہر مسئلہ ایمان سے ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں سابر اور شاکر بنائیں آمین